اسلام علیکم احمد اللہ دوستو کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاؤں گا نمبر ایک تو ہے کہ رو پی نے اپنی ای ویزا جو سرویسز ہیں وہ ریزیوم کر دی ہے مطلب آپ ای ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں وہ میں نے ایک ویڈیو آلریڈی ڈالی ہوئی ہے اگر آپ میری پلیلسٹ میں جائیں گے نیچے یا اس ویڈیو کے آخر میں جو پلیلسٹ ہوگی اس میں آپ کو مل دائے گی آپ کلک کریں گے تو ویڈیو آپ کو مل دائے گی ہاؤ ٹو اپلائے ای ویزا سو آپ جتنے بھی لوگ ویزاز کے لیے مجھ سے پوچھ رہے تھے تو آپ اپنے ای ویزاز اس کٹیگری میں جتنے بھی ویزاز آتے ہیں وہ آپ اپنے نئے ویزاز اپلائے کر سکتے ہیں یہ تو ہے ایک اپ ڈیٹ آر او پی کی ویزا کے پانٹ اوفیس سے دوسرا نمبر یہ کہ کوویٹ کی انشورنس جب ایک اکتوبر کو یہ ائرپورٹ کھل جائے گا تو تب سے کوویٹ والی جو انشورنس ہے وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی اور اس کے لیے بہت سمپل ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں جو بھی یہ ایجنسیز ہیں جو دیتی ہیں اپنا انشورنس جیسے بہت ساری ہیں اب میں نام لوں گا تو وہ پھر پبلیسٹی ہو جائے گی لیکن میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن جو بھی میڈیکل انشورنس پروائیڈ کرتی ہیں کمپنیز وہ کمپنیز آپ کو کوویٹ کی انشورنس بھی دے سکتی ہیں اس کے کیا چارجز ہوں گے کتنی اس کی کٹیگری ہے لیکن منیمم آپ کو تھرٹی ڈیس کے لیے تیس دن کے لیے وہ اپنی کروانی انشورنس اور یہی جو امانی باہر جا رہے ہیں اپنا ملک سے ان کو بھی کروانی ہے تو یہ دونوں کے لیے ہے اور جو ایک اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں ائرپورٹ اوپن ہونے کے بعد ایک ہینڈ بیگ صرف allowed ہوگا صرف ایک ہینڈ بیگ لیپ ٹاپ سمیت مطلب ایسے نہیں ہے کہ پہلے ہم ہوتا تھا لیپ ٹاپ کو الگ بیگ لیتے تھے سات کلو کا ایک ہینڈ بیگ الگ ہوتا تھا ڈیوٹی فری کی شاپرز الگ ہوتی تھی اب وہ سب کچھ ملا کے صرف اور صرف ایک allowed کیا جائے گا اس میں آپ کی ڈیوٹی فری کی شاپرز بھی ہو یا جو کچھ بھی ہو مطلب only one bag سو یہ کچھ اپ ڈیٹ سی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے آپ زیادہ زیادہ لوگوں میں آگے شیئر کریں تاکہ لوگ پریشانی سے بچیں اور ایک اور بات یہ کہ جب یہ ائرپورٹ کھلے گا تو آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا جس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں کوویٹ فری ہوں مجھے میرا کوویٹ کوئی مطلب positive نہیں ہے یا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے اس وقت تک جس وقت آپ وہ فارم فل کر رہے ہوں گے اور ان کیس اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہاں پہ اترنے کے بعد آ جاتے ہیں symptom یا آپ کا temperature ہائی آتا ہے تو آپ کو shift کر دیا جائے گا جو center یہاں پہ بنایا ہوئے کوویٹ سے related امید ہے یہ updates آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اگر نہیں آئی تو سمجھ تو پھر comment کریں میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا جواب دینے کی اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھے گا مجھے دیں اجازت السلام علیکم